اردو زبان و عدب کی بیٹھک روح اردو روح اردو میں نائنٹ کلاس کے طلبہ کا خیر مقدم ہے آج موضوع گفتگو ہے نظم نمبر چار پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ جس کے شاعر ہیں علامہ محمد اکبار اکبال کہتے ہیں ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابہ بہار سے ڈالی ٹہنی کو کہا جاتا ہے فصل موسم کو خزاں پتجڑ کا موسم شجر کے معنی درخت اور صحاب بادل کو کہا جاتا ہے گھٹا کو کہا جاتا ہے مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اکبال کہتے ہیں کہ جو شاخ جو ٹہنی پتجڑ کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جائے موسم بہار کے بادل میں بھی اس کا ہرا ہو جانا ممکن نہیں اکبال کے اس شیر میں ڈالی اور شجر اس تارے کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں لفظوں کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ شاخ جو ہے وہ درخت کی ٹہنی ہے لیکن اکبال کی سے مراد مسلمان اور امت مسلمان ہے اکبال کے کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے دستور کے مطابق جو بھی ٹہنی خزان کے موسم میں درخت سے کاٹ دی جائے تو اس درخت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا وہ شاخ اس درخت کے ساتھ جب تھی تو نشونما پا رہی تھی اب جب کہ وہ کاٹ کے لگ کر دی گئی تو درخت کی نشونما کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا چاہے اس پر موسم بہار میں کتنی ہی بارشیں کیوں نہ برس جائیں کیونکہ بارش سے فائدہ اٹھانے کے لیے شاخ کے لیے ضروری تھا کہ وہ درخت کے ساتھ ہوتی درخت کا حصہ ہوتی شائر در اصل یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب وہ امت مسلمان کے ساتھ منسلک ہو جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں اگر اس کی آنکھ بیمار ہوتی ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے اور اگر اس کا سر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار ہوتا ہے فیل حقیقت کائنات میں ہر چیز کا وجود اسی وقت تک برقرار رہتا ہے کہ جب تک وہ اپنی کل کے ساتھ جڑی رہے اور کوئی بھی شئے جب تک اس کے اجزاء منظم ہیں وہ مضبوط رہتی ہے جڑی رہتی ہے اسی طرح قوموں کی ترقی اور اتحاد ان قوموں کی حقیقی کامیابی کا باعث بنتے ہیں اسی طرح قوموں کی ترقی کا راز اتحاد اور اتفاق میں پوشیدہ ہے اقبال نے چونکہ برسگیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا تھا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قوم کے افراد اگر آپس میں انتشار کا شکار ہوں گے تو وہ زمانے میں ترقی نہیں کر سکتے جیسا کہ اقبال نے خود کہا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں اس شیر کے ذریعے اقبال ایک اہم پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں عمت مسلمان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوں گے اور تمام عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنانے کی یہی صورت ہے کہ باہمی اتفاق اور اتحاد سے ہی کام لیا جائے جب امت کے تمام افراد شجر اسلام کے ساتھ پیوستہ ہو جائیں گے تو ان میں مضبوطی اور استقامت دوسری قوموں کو خود بخود دکھائی دے اقبال ملت اسلامیہ کے اتحاد کے بہت بڑے دعوت دینے والے تھے بہت بڑے دائی تھے جیسا کہ انہوں نے خود کہا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کا شگر دوسرے شیر میں کہتے ہیں حیلاز وال اہد خزان اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ کے الگ ہونے کی بات کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ درخت کی وہ شاخ جو اپنے اصل یعنی درخت سے جدا ہو گئی تو اس پر ہمیشہ کے لیے سکوت مرگ تاری ہو گیا اب اس پر کبھی بھی پھل اور پھول نہیں آئیں گے وضاحت علب شیر میں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ شاخ کبھی دوبارہ سرسبز نہیں ہو سکتی جو خزان کی نظر ہو گئی ہو دوبارہ بہار آنے پر بھی اس شاخ پر شگفتگی اور ترو تازگی نہیں آئے گی جس طرح بہار کے موسم میں درختوں میں نشو نما کا جوش دکھائی دیتا ہے اور درخت بڑوتری کے عمل کا حصہ بن جاتے ہیں لیکن ایسی شاخ ایسے موسم میں بھی درخت سے جدا ہو کر ہریبری نہیں ہو سکتی شاداب نہیں ہو سکتی اقبال کے نزدیک یہی حال مسلمانوں کا ہے اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی شاخ درخت سے جدا ہو جائے تو اس کے مقدر میں کبھی پتے اور پھول نہیں کھلتے خزان ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتی ہے دراصل اقبال شاخ کے اسطارے سے شجر کے اسطارے سے مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ مسلمانوں اتفاق اور اتحاد سے کام لو امت مسلمہ کا حصہ بنے رہو ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرو جب تم اجتماعیت سے مل کر کام لوگے تو پھر ہر منزل کا حصول تمہارے لئے ممکن ہو جائے گا لیکن اگر تم امت مسلمہ سے کٹ گئے تو پھر اہد خزان تمہارے لئے ہمیشہ کے لئے باقی رہ جائے گا ہمیشہ کے لئے تم پر خزان مسلط ہو کر رہ جائے گی کبھی برگو بار کی کوئی صورت تمہارا مقدر نہیں بنے گی تم پر کبھی بھی بہار نہ پائے گی بلکہ ہمیشہ خزان ہی خزان تمہارا مقدر رہے گی تیسرے شیر میں اقبال کہتے ہیں ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزان کا دور خالی ہے جیبِ گل ذرے کامل ایار سے گلستان باغ فصلِ خزان پت جڑکا موسم جیبِ گل پھول کی جیب یعنی کہ پھول کا وہ سینٹرل پورشن جس میں زردانیں دکھائی دیتے ہیں ذرے کامل ایار خالص سونے کو کہا جاتا ہے وضاحت طلب شیر میں اقبال کہتے ہیں کہ تیرا باغ اجڑ گیا ہے اور اس باغ پر آرزی طور پر خزان تاری ہے اور پھولوں کی جیب گھرے سونے سے خالی ہے دراصل اس شیر میں اقبال نے ملتِ اسلامیہ کے زوال پر افسوس کا اظہار کیا ہے اقبال کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جا مسلمان بہت نازک طور سے گزر رہے تھے غیر مسلم قوتوں نے مسلمانوں کو اپنے استعمار کا نشانہ بنایا ہوا تھا اور امتِ مسلمہ باہمی طور پر فرقہ پرستی کا بھی شکار تھی اتفاق اور اتحاد نام کی کوئی شہ نہ تھی تو اقبال نے اپنی شائری سے مسلمانوں کی وحدت کا کام لیا اقبال امتِ مسلمہ کے افراد سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا گلشن گلشنِ اسلام اس وقت فصلِ خزان کا شکار کیوں ہو گیا ہے اس میں خزان کا قیام پریشانی کا باعث ہے کیونکہ جب پھول مرجا جاتے ہیں تو ان کے زردانے بھی گر جاتے ہیں شائر اپنی قوم کو متفق اور متحد دیکھنا چاہتا ہے اس لئے کہتا ہے کہ تمہارے گلستان میں فصلِ خزان کا دور ہے اور پھولوں کی جبیں خالت سونے سے آری دکھائی دیتی ہیں پھولوں کی جبوں میں خالت سونہ دکھائی نہیں دیتا اقبال نے اس شیر میں برسگیر کے مسلمانوں کو سوچنے سمجھنے کی دعوت دی ہے کہ مسلمان پر خزان کا موسم کیوں چھا گیا ہے اور جو پھول ہیں وہ اور جو پھول ہیں وہ ذرے کامل ایار سے کیوں خالی ہیں یعنی کہ امت کے باغ میں جو پھول کھلے ہیں وہ اپنی حقیقی خوبصورتی رینائی اور دلکشی سے اور دلکشی سے محروم ہیں تو اقبال نے حاد کا درست دیا اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان تیرا دامن خالی ہے تم گفتار کے غازی ہو اور عمل سے دور ہو جب تک راہ عمل پر گامزن نہیں ہو جاؤ گے تب تک امت مسلمہ کے باغ میں بہار نہیں آئے گی پھول نہیں کھلیں گے امت مسلمہ کے باغ میں لیے ضروری ہے کہ مل جل کر اتفاق اور اتحاد سے کام کیا جائے اور مغربی استعمار کو گرا دیا جائے مغربی استعمار کی امارت کو مسمار کر دیا جائے چوتھے شیر میں اقبال کہتے ہیں نغمہ زن تھے خلوت اور آق میں تیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے نغمہ زن گیت گانے والے خلوت تنہائی خلوت اور آق نغمہ زن گیت گانے والے خلوت تنہائی علیہد گی گشہ نشینی خلوت اور آق یہاں مراد ہے اور آق کی تنہائی سے درختوں کے پتوں کو شاعر نے اور آق کہا اور ان کے پیچھے جو تنہا پرندے بیٹھے تھے ان کی تنہائی کو شاعر نے خلوت اور آق قرار دیا تیور تائر کی جمع پرندے شجر سایادار سایادار درخت مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال کہتے ہیں کہ جو پرندے سایادار درختوں کی تنہائی میں پتوں کی اوٹ میں بیٹھ کر تنہائی میں گیت گاتے تھے وہ اڑ کر چلے گئے وضاحت طلب شیر میں اقبال کہتے ہیں کہ جب موسمیں بہار ہوتا ہے تو شاخیں سرسبز اور پھلوں سے لدی ہوئی دکھائی دیتی ہیں پرندے چہ چہاتے ہوئے آتے ہیں اور درختوں کی شاخوں میں چھپ جاتے ہیں پتوں کی اوٹ میں چھپ جاتے ہیں وہ اللہ کی حمد و سنہ کے نگمے گاتے ہیں درختوں کے گھنے پتوں میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی چہ چہاہت میں دراصل اس بات کی اکاسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے دنیا والوں سے کہ اے غافلو اٹھ جاؤ ازانوں سے فضائیں گونج رہی ہیں اٹھو مساجد کا روح کرو اور اپنے ذمہ سب سے اولین فرض ادا کرو اقبال کے مطابق ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان علم کی دنیا کا مرکز قرار پاتے تھے دنیا بار سے علم کے پیاس اپنی پیاس بجھانے کے لیے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کا روح کرتے کی تقسیم ہوا کرتی تھی لیکن جب سے مسلمان علم سے گریز کرنے لگے تحقیق کو چھوڑ دیا ان کا چمن ویران ہو گیا لہلہاتا ہوا باغ امت مسلمہ کا اجڑ گیا اور پھر اب یہ عالم ہے کہ ان اداروں میں لوگ علم کے حصول کے لیے اور نغمہ خانی کے لیے جیسا کہ اقبال نے کسی اور جگہ کہا گوادی ہم نے جو سلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا اقبال کہتے ہیں کہ اگر تم وہی پرانی بہاریں اپنے چمن میں واپس لانا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو شجر علم سے پیوستہ کر لو یہ علم تمہاری ہی گمشدہ میراس ہے اور میراس کی حفاظت کرنا ہر انسان کا اولین فرض ہے پانچویں شیر میں اقبال کہتے ہیں شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قائدہ روزکار سے شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ نا آشنا نا واقع سبق اندوز ہو سبق حاصل کرو سبق سیکھ نصیحت حاصل کرو قائدہ طریقہ اور دستور کو کہا جاتا ہے روزگار سے مراد ہے زمانہ قائدہ روزگار زمانے کا دستور زمانے کا قائدہ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال کہتے ہیں اگر تو زمانے کے قانون سے نواقف ہے تو کٹی ہوئی شاق سے عبرت حاصل کر وضاحت طلب شیر میں اقبال کہتے ہیں کہ ملتے اسلامیہ کی شان اور عزت و احترام اور جاہ و جلال اس بات میں ہے کہ ان کی اجتماعی شکل باقی رہے یعنی امت مسلمہ ایک وجود کی طرح دنیا والوں کو دکھائی دے اگر اتفاق اور اتحاد برقرار نہ رہا تو تنہائی اور زلت ان کا مقدر بن جائے گی اقبال نے خود ہی عمت مسلمہ کی رسوائی کی وجہ بھی بیان کی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ معزز تھے یہ کہتے ہوئے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اقبال مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں کٹی ہوئی شاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ جو شاک درخت سے کٹ جائے وہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی یہ آفاقی اصول کائنات کی ہر چیز پر لاغو ہوتا یہ دنیا کا دستور ہے یہ دنیا کا قائدہ ہے کیا تو دنیا کے قائدے سے نواقف ہے کیا تو دنیا کے قائدے کو جانتا نہیں کہ جو شاک کٹی ہے جو شاک بریدہ ہے وہ کسی طرح ہری نہیں ہو سکتی تجھے اس بات سے سبق حاصل کرتے ہوئے امت مسلمہ کا حصہ بن کر رہنا چاہیے جیسے ایک جسم کے آزا آپس میں مربوط ہوتے ہیں اسی طرح امت مسلمہ کے ساتھ مربوط ہو کے فرائض زندگی ادا کر امت مسلمہ سے الگ نہ ہو اس سے کٹ کے رہنا موت کے مترادف ہو گا چھٹے شیر میں اقبال کہتے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ قوم کو کہا گیا امت کو کہا گیا مسلم قوم کو کہا گیا رابطہ کے معنی تعلق استوار قائم استوار کا مطلب قائم کرنا پیوستہ جڑا ہوا رہ رہو مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقبال کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھتے ہوئے پھر بہار کی امید رکھی جا سکتی ہے مفہوم کے حوالے سے اقبال کہتے ہیں کہ ملت کے ساتھ اپنا رابطہ استوار رکھو اس طرح درخت سے پیوستہ ہو کے بہار کی امید رکھی جا سکتی ہے جیسا کہ بات واضح ہے کہ اقبال نے ملت اسلامی کو ایک درخت اور ایک شجر قرار دیا اور ہر فرد کو ایک شاخ اور ٹہنی قرار دیا اس لئے شاعر اس شیر میں امید بہار کا ایک پیغام دے رہے ہیں ایک خوصلہ حفظہ پیغام دے رہے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں ملت اسلامی کے ساتھ امت مسلمہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو اور انتشار سے بچو تمہارے آپس کے تعلقات مستحکم ہوں گے تو تمہیں غلبہ بھی مل جائے گا کامیابی اور کامرانی بھی مل جائے گی اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں شجر اسلام کے ساتھ پہوستہ رہو اور دلوں کو امید بہار سے پر رکھو نہ امیدی اور مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام کا یہ تناور درخت پھلوں سے لد جائے گا ان پھلوں کے اندر موجود بیچوں سے نئے پودے نکلیں گے اور یہ باغ کی صورت اختیار کر جائیں گے پھر چمنے عالم میں صرف دین اسلام ہی رہ جائے گا امن کا خواب پایا تکمیل کو پہنچے گا ایسی باکمال بہار کا آغاز ہوگا کہ جس کے بعد خزان خواب بن جائے گی لیکن اس کے لئے ہمیں ملت اسلامی کے ساتھ جڑنا ہوگا اس کے بعد ہمارا ہر خواب حقیقت بن جائے گا ہماری کوئی خواہش ادوری نہ رہے گی اقبال بالخصوص نوجوانوں سے کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی ملت کے ساتھ تعلق اس طوار رکھنا چاہیے اور اس تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے کیونکہ ہر فرد کے امت مسلمہ کے ساتھ منسلک ہونے سے امت مسلمہ کو مضبوطی ملے گی استحکام ملے گا استقامت ملے گی کیونکہ امت مسلمہ جو ہے وہ دیگر قوموں سے ایک مختلف چیز ہے جیسا کہ اقبال نے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاش موسیقی موسیقی موسیقی